تحریک انصاف کے قیادت نو مئی کے واقعات نے براہ راست ملوث تھی اسی نے تمام واقعات کا منصوبہ بنایا اپنے منصوبوں پر عمل کر آیا نگران کابینہ کمیٹی کی ریپورٹ میں انکشاف ریپورٹ میں کہا گیا تحریک انصاف کے رہنماوں کے خلاف ناقابل تردید ویڈیو ثبوت ہیں کمیٹی نے مقدمات کے جلد فیصلوں کے لیے قوانین میں تبدیلی کی سفائش کر دی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نو مئی بغاوت کا منظم منصوبہ تھا سیہ ترین دن تھا پاکستانی ریاست افواج پاکستان اور آرمی چیف کے خلاف سازش دم توڑ گئی وزیر اعظم نے کہا پوری قوم ہم سے سوال کرتی ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود اب تک نو مئی کے مجرموں کو سزا کیوں نہیں ملی ففاقی کابینہ کا نو مئی میں ملوث اناصر کے خلاف مقدمات جلد منطقی انجام تک پہنچانے کا بطالبہ اسلام آباد میں شہدہ اور ان کے خاندانوں سے اظہار یک جہتی کی تقریف وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزراء بھی شریک ہوئے شرکہ نے اعظم کا اظہار کیا کہ شرپسندوں کے آگے نہ جھکیں گے نہ انہیں گھروں میں گھسنے دیں گے شہدہ نے قوم کا سر فقر سے بلند کر دیا سرحدوں پر دھرتی کی حفاظت کرنے والوں اور دہشتگردی کی خلاف جنگ میں زندگیاں قربان کرنے والے شہدہ کو یاد کر کے شرکہ آبدیدہ ہو گئے نو مئی کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں اور شرپسندوں سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہو سکتا اصلی مجرموں کو انصاف کے کتہرے میں لانا ہے سانحہ نو مئی پر افواج پاکستان کا واضح مواقف آئی اس پی آئر نے کہا شرپسند ناصر نے بیانیاں توڑ مروڑ کر خود کو بریز ذمہ قرار دینے اور الزام ریاستی اداروں پر ڈالنے کی بھی کوشش کی نو مئی سانحے کے منصوبہ سازوں سہولتکاروں کو قانون کی دھجیاں اڑانے کی اجازت نہیں دی جائے گی مسلح افواج چیمن جوائنٹ چیفز اف سٹاف کمیٹی سیویسس چیفز کی سانحہ نو مئی پر ہونے والی مجرمانہ کارروائیوں کی شلید مضمت مسلح افواج کے اپنے وقار اور عزت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا اہل آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے تخریب کاروں اور منصوبہ سازوں کی گھناؤنی سادش کو ناکام بنا دیا شرق پسند ناصر کا بنیادی مقصد افراد تفریف حیلا کر عوام اور افواج کے درمیان تصادم کو ہوا دینا اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا تھا صدر آسف علی زرداری کا نو مائی کو تشدد کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق جواب دے تہرانے پر زور کہا پور تشدد واقعات سے صرف پاکستان کے دشمنوں کے مفادات پورے ہوئے حملے ریاستی ریف قانون کی حکمرانی اور ادارے کمزور کرنے کی کوشش تھے چیئرمن پاکستان پی پکسپارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نو مائی کے واقعات کی چیف جنسٹس کے سہبراہی میں جڈیشنل انکواری کا مطالبہ کہا پاکستان نو مائی کے واقعات پر مٹی پاو کا متحمل نہیں ہو سکتا سب جانتے ہیں کہ نو مائی کے واقعات کس کے اکسانے اور کس کی ایمہ پر ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب بریم نواز کا کہنا ہے قوم نہ تو نو مائی کو بھولے گی نہ معاف کرے گی سیاست کی خاطر ملک و قوم کا وقار پاعمال کرنے والے معافی کے مستحق نہیں ہو سکتے نفرت کی آگ میں سلکتے کردار اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں نو مائی کرنے والے تاریخ کے کوری دان میں نظر آئیں گے جو اپوائنمنٹ ہے آدمی چیف کی اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی پہلے کبھی کسی طرف سے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی تھی یہ استحقاق صرف وزیر اعظم کا تھا اس کو بقاعدہ روکنے کی کوشش کی گئی اور جب اس میں ناکامی نہ ہوئی تو یہ بقاعدہ پروگرام منا کے نو مائی کو سٹیج کیا گیا یہ واقعہ جو ہے ایک ایسا ہماری تاریخ میں ایک ایسا موڑا ہے کہ اس کا اتصابی ہونا چاہیے اور قوم کو پتہ لگنا چاہیے کہ اس کے کون سپانسر سے تحریک انصاف نے آرمی چیف کی تقرری کو متنازع بنانے اور سوادھے بازی کر کے روکنے کی کوشش کی خاجہ آصف کا الزام کہا ایبسلوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکی صفیر سے مل رہے ہیں پہلے کہتا ہے ایبسلوٹلی ناٹ اور اب ان کو بولتا ہے کہ ساڑھا کچھ کرو امریکی لابیز فرم کرائے پر لی ہوئی ہے وفاقی وزیر نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے مافی کی آفر موجود ہے مافی مانگنا یا نہ مانگنا ان کی مرضی ہے رانہ سناولہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی کیسز کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا رہا سانے ہائے نو مائی پر مختلف شہروں میں عوام کا پاک فوج سے اظہار ایک جہتیم ریلیاں مظاہرے ملتان فرسد آباد سرگودہ میں عوام کو یومی سیاہ بہاول پر بہاول نگر میں ریلیاں لودھران بھکر راجن پر جام پر گجرات تونسا میں سرکاری ملازمین طلبہ اور سیول سیسائٹی کے مظاہرے سکھر میں طلبہ کا پاک فوج سے اظہار ایک جہتی ٹھٹا سجاول شکار بھر پنو آقل و بارو تھرپار کر ٹندو علیار میں مظاہرین کا نو مائی کے ذمہ داروں کو سسا دینے کا مطالبہ ہب نشکی حرنائی میں طلبہ اور قبائلی امائی دین کی ریلیاں چلاس میں بھی پاک فوج کی حمایت میں مظاہرے وزیراعلا خیب پختنخہ علی امین گنڈاپور کا ڈیائی خان میں جلسہ تیاریاں مکمل کارکنوں کی آمد کا سلسلہ جاری وزیراعلا خیب پختنخہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ وہ آج بتائیں گے کہ نو مائی کا واقعہ کیسے ہوا آزاد کشمیر کے دارالحکومت وزفر آباد میں وانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پی ٹی آئی کارکنوں کا آزادی چوک پر احتجاج دفعہ اکس چوارس کی خلاف پرزی پر زلعی صدر پی ٹی آئی ازہر گیلانی سمیت و تعدد کارکنگی رفتار کوٹلی ارٹ مقام میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کی ریلی وانی پی ٹی آئی سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ویہاری میں وقالہ نے احتجاجی ریلی نکالی گراچی میں پی آئی بی کارڈی میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا احتجاج رہنما جمال صدیقی سمیت چھے افراد کو حراست میں لے لیا گیا جے ایو آئی فے نے پشاور میں میدان سجا لیا سربرا جے ایو آئی فے مولانا فضل رحمان خطاب کریں گے مولانا فضل رحمان کا کہنا ہے کہ پشاور کا آج کا جلسہ عوامی ریفرینڈم ہوگا دنیا کو بتائیں گے کہ کس طرح اسمبلیاں بیچی گئیں مولانا کہہ چکے ہیں کہ ان کے مارچ اور عوامی اسمبلی کا نو مئی واقعے سے کوئی تعلق نہیں امران خان صاحب نے حکم جاری کیا ہے شیر افضل مروت صاحب کو پور کمیٹی سے اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی سے فل فور علیدہ کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی فیصلہ کرے کہ شیر افضل مروت صاحب کی خلاف کیا دسپلری ایکشن لیا جائے بانی پی ٹی آئی کا شیر افضل مروت کو کور کمیٹی سیاسی کمیٹی سے نکالنے اور شو کاؤز جاری کرنے کا حکم بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ شیر افضل مروت نے سعودی حکومت سے تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی رنہمہ تحریک انصاف عمر ایوب کی اڑیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو بتایا بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں پی ٹی آئی ورکرز کی گردتاریوں کی مضمت کی سابق صدر عارف الوی عمر ایوب اور شبلی فراز سے ملاقات میں خصوص ہدایات دیں اور عارف الوی کو اہم ذمہ داری بھی سوپی بانی پی ٹی آئی کے اہلیہ بشرا بی بی سے بھی ملاقات کروائی گئی اسلام آباد میں دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ سیکیارٹی کے پیشے نظر اسلام آباد ریڈ زون سیل کر دیا گیا دی چوہ کے اطراف کنٹینرز لگا دیے گئے پولس کی بھاری نفری تائنات ترجمان پولس نے کہا کہ اسلام آباد میں کسی بھی غیر قانونی ریلی یا احتجاج کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی خلاف ورزی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا پی ٹی آئی نے آج اسلام آباد میں ریلی نکالنے کا اعلان کر رکھا ہے گدشتر روز لاہور میں وکلا پر پولیس تشدد اور دردگی رفتاریوں کے خلاف صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا کل بھی ہرطال کا اعلان وکلا کے اجلاف سے خطاب میں کہا کل وکلا کے ساتھ جو ہوا ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ اور دسٹرکٹ کورٹس میں وکلا کی مکمل ہرطال ملتان بہاول پر سرگودھا گجراوالا کمالیا، بھککر، گوجرا، کوٹندو چیچا وطنی میں بھی وکلا کی ہرطال صرف فوری نوائیت کے کیسز میں وکلا پیش ہوئے حیدرباد، تھٹا، لڑکان اور قمر شہداد کورٹ میں وکلا کا عدالتی وائکورٹ پشاور ہائی کورٹ سمیت صوبے کے تمام جلعی عدالتوں میں وکیلوں کی ہرطال، کوئٹا اور گوادر سمیت بلجستان بھر میں وکلا کا احتجاج، عدالتوں کا وائکورٹ گوادر کے علاقے سربندر میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک وائٹر میں سوئے ہوئے سات افراد کو قتل کر دیا ایک شخص زخمی، جانبھاک اور زخمی افراد کا تعلق پنجاب کے ظلہ خانوال کی تحصیل نیا چنو سے ہے تمام افراد حجام کے دکان میں کام کرتے تھے میتیں آبائی علاقوں کیلئے روانہ موت کی خبر غریب محنت کشوں کے گھر قیامت بند کر ٹوٹی قتل ہونے والوں میں دو سگے بھائی اور ایک قزن بھی شامل دیگر مقتولین میں آپس میں قریبی رشتہ دار تھے وہ وزیراعظم شہبان شریف کی گوادر میں سات افراد کے بہیمانہ قتل کی مضمت کہا سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں دہشتگردی کا یہ واقعہ ملک دشمنوں کا بزدلانہ فیل ہے وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کہا کہ دکھ کی گھڑی میں غمزدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے دہشتگردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے آج صبح لہور اے پورٹ کے لانج میں لگی آج تو بجھا دی گئی فلائٹ آپریشن بحال نہ ہو سکا سیویل ایڈیشن کی نوٹیم کے مطابق لہور اے پورٹ پر فلائٹ آپریشن رات دس بجے تک بند رہے گا آج اس زدگی کے بعد لہور کی چوبیس ملکی اور غیر ملکی پروازیں منسوخ کر دی گئیں آگ لگنے سے ایمیگریشن سسٹم متاثر ہوا ایمیگریشن سسٹم جلنے سے پہلی حج پرواز کے آزمین کی ایمیگریشن ڈمیسٹک کانٹر سے کر کے پرواز روانہ کی گئی آگ لگنے کی افتیدائی رپورٹ سامنے آ گئی رپورٹ کے مطابق فائر ٹیلڈر رسپونس ٹائم پر نہیں پہنچے فائر شعبے کے حکام نے ایس او پی پر عمل نہیں کیا سبح پانچ بج کا تیس منٹ پر لگنے والی آگ پر آٹھ بجے قابو پایا گیا کراچی والوں کو بجلے کے اضافے بلوں میں رقم کی واپسی کے خلاف کے الیکٹرک نے حکمیں امتناہ لے رکھا ہے اب فیول ایجسمنٹ کے لیے مزید اضافہ مانگا جا رہا ہے کراچی کے شہریوں کو ریلی واپس ملنے تک فیول پرائس ایجسمنٹ کی منظوری نہ دی جائے نیپرا میں عوامی سماعت میں تاجروں اور شہریوں کی دہائی نو ماہ کے مہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں اٹھارہ روپے چیاسی پیسے فی یونٹ اگوری اضافے کی کئی الیکٹرک کی دخواست پر سماعت مکمل حتمی فیصلہ بعد میں جاری ہوگا کئی الیکٹرک نے جولائے دوہزار تیری سے مارچ دوہزار چوبیس تک فیول ایجسمنٹ کی مد میں سارفین پر پچھس ارب تیراسی کروڑ روپے تک بوجھ منتقل کرنے کی درخواست کی ملک کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں دادو اور نوابشار تالیس ڈگری کے ساتھ گرم ترین شہر سبی سینٹالیس سکھر مٹھی دیرہ غازی خان چھیالیس حیدر آباد میں پینتالیس تربت ساہیوال ملتان چوالیس اور فیصل آباد میں پارا تین تالیس ڈگری پر پہنچ گیا لاہور میں چھتیس ڈگری کی گرمی بھیالیس اور کراچی میں پینتیس ڈگری کی گرمی اکتالیس ڈگری کی محسوس کی گئی پیری ایم اے کا پنجاب میں درجہ حرارت مزید پانچ ڈگری پڑھنے اور میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو کا خطشہ گندم درامس کینٹی کا ذمہ دار کون تحقیقاتی رپورٹ میں مزید تاخیر اب تک وزیر آزم کو پیش نہ کی جا سکی کابینہ اجلاس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی کے سہبرہ کامران علی افزل نے کہا کہ ٹرمز آف ریفرنس میں اضافے کے باعث رپورٹ بنانے کیلئے مزید وقت شاہیے رپورٹ کب جمع ہوگی فیلحال نہیں بتا سکتے کامران علی افزل نے ثابت نگران وزیر آزم کو تحقیقات کے لیے بلانے کی خبروں کی ایک بات پھر تردید کر دی افواہ قرار دے دیا وزیر آزم شہبان شریف نے گزشتہ ہفتے گندم سکینڈل کی تحقیقاتی رپورٹ چھے مئی تک جمع کروانے کی ہدایت کی تھی وزیر خرار پنجاب بلال یاسین کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ میں نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ملاقات کہا براہ راست حکمت عملی کسان کارڈ کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچانے کی ہے حکومت چار سو ارب روپے کا کسان کارڈ پیکج دا رہی ہے لیاقت بلوچ نے کہا کہ جماعت اسلامی وزیر اعلیٰ پنجاب آفس کے باہر احتجاج ہر صورت کرے گی کسانوں سے گندم خریداری پر حکومتی مواقف مکمل سچ نہیں کسانوں سے حکومت کے مقرر کردہ نرخ پر گندم نہیں خریدی جا رہی ہے ایک سو نوے ملین پاونڈ کی رقم برطانیہ میں منجمد ہونے کی تصدیق شدہ کاپی موجود نہیں نہ ہی رقم غیر منجمد کرنے کے فیصلے کی کاپی ہے بانی پی ٹی آر کی زمانت کے کیس میں نئے پروسیکیوٹر کا اطراف اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ وفاقی کابینہ سے بند لفافے میں خفیہ ڈید کی منظوری لی گئی خفیہ ڈید وفاقی کابینہ کی طرف سے شہزاد اکبر نے نیشنل ٹرائم ایجنسی کے ساتھ کی برطانیہ کے نیشنل ٹرائم ایجنسی نے متعلقہ رقم مشکوک ہونے کی وجہ سے منجمد کی اس کی تصدیق شدہ کاپی موجود نہیں لیکن دستاویز ہے جس میں تمام واقعات موجود ہیں عدالت نے بانی پی ٹی آر کی دخواست زمانت پر سماعت تیرہ مئی تک ملتوی کر دی